تمام تعریفیں اس عزیز و غفر اللہ کے لیے ہیں جو لیل و نہار کو رد و بل کرتا ہے جس میں اہل دانش کے لیے عبرت ہے میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کا شمار بھی اللہ کے علاوہ نمکن ہے ہمارا پروردگار سمائے مقدسہ اور صفات عظیمہ کا مالک ہے اللہ واحد و قہار کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو رحمت و جنت کی بشارت دینے عقوبت دنیا اور آگ سے ڈرانے والے ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلو اصحاب ابرار پر اپنے رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نادل فرما حمد و سنا کے بعد اللہ کی رضا جوئی اور اس کے غزب و سزا سے پرہیز کے ذریعے اس اللہ کا تقرہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جو لیتا ہے ان میں سے کوئی کسی کو کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اور ہر اس چیز سے بلندتر ہے جسے لوگ شریک بناتے ہیں چنانچہ بزرگ و برطر پروردگار یہ تمام مخلوقات اپنی قدرت علم حکمت اور رحمت سے پیدا فرمائی اس مشاہداتی کائنات کو وجود بخشا اور اس کا ایک وقت مقرر فرمایا جس سے یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی اس مشاہداتی کائنات میں اسباب اور ان سے پیدا ہونے والی چیزیں پیدا کی اور وہی سب اور وہی سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر ایک کا نگابان ہے اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہی خسارہ پانے والے ہیں اور ایک اور مقام پر فرمایا پیدا کرنا اور حکم چلانا اسی کے لائق ہے جہانوں کا پروردگار اللہ بہت ہی ببرکت ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی نرالی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صفات ودیت فرمائی ہیں جو علاوہ عزیز کسی دیگر مخلوق میں یک جا نہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقین ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور ایسے ہی فرمایا اور تمہارے ہی اندر نشانیاں ہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے ایک اور مقام پر فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو بٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عزت افضائی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ ہم نے بنی آدم کی عزت افضائی کی اور بر و باہر میں سواری اور پاکیزہ چیزوں کی روزی دی اور اپنی بہت سے نشانی بہت سے مخلوق پر انہیں فضیلت دی بزریہ نعمت و اول آدم کے لیے اللہ کا یہ عزت بخشنا اس دنیا میں ہر نیکو بد کے لیے عام ہے جبکہ اللہ کی خوشنودی اور نعمت برین جنت کے ذریعے تکریم آخرت اہل ایمان کے لیے سپیشل و خاص ہوگی اور آخرت میں کافر کے لیے کچھ نہیں ہوگا تیرا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ آخرت میں جن و انس میں سے صرف اسی کو عزت عطا کرے گا جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی جیسا کہ ابن ساکر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرشتوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں اور بنی آدم کو پیدا کیا اور تو نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے پینتے شادیاں کرتے سوار ہوتے سوتے اور آرام کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کوئی نعمت بھی تو نے ہمارے لیے مختصریں کی لہذا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں خاص فرما دے تو اللہ عزت و جل نے فرمایا ایسی مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح بوں کی اس کو کسی ایسی مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے کلمہ کن کہہ کر پیدا کیا اس حدیث کا ایک شاہد عبداللہ بن عمر سے تبرانی میں مروی ہے اللہ تعالی نے بنی آدم کے لیے جو منافع مفادات اور نعمتیں وسخر کی ہیں یہ ان پر اللہ کی عظیم اللہ کے عظیم احسانات میں سے ہے اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے اور اس نے اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے حلود آدم پر نعمتوں کی بروار کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالی کے سامنے سر نگو ہوں اور اسی کا شکریہ آدھا کریں نیز کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں فرمان باری تعالی ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم اسی قسم نے سر نگو رہو اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لیے ایسی چیزیں بناتا ہے جن سے تم اپنے کام نکالو اور اپنی ضرورت پوری کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ کی اطاعت و عبادت میں معاون بن جائیں ختم شد انسان کا تذکرہ کر انسان کا تذکرہ کر کہ اللہ تعالی نے جو اسے بلند مقام دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا پیدا فرمایا پھر اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا اس سب کا مقصد مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنے دنیاوی ذمہ داری معلوم ہو جائے انسان فرض چناس ہو اسے علم ہو کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے اسے اپنے عوامر و نواہی کا مقلب بنایا اور یہ کہ وہ امانت شریعت اور اپنے رب کے شرف عبادت کا حامل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے امام شعفی رحمہ امام شعفی رحمہ اللہ بے مہار کا بطلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے نہ کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کام سے منع کیا جائے گا فرمانے باری تعالی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد وعدہ کیا اور تم ہمارے جارمینے لٹھائے جاؤ گے علاوہ عزی اللہ تعالی نے اس کائنات کے جو اصول ہمارے لئے بین کیے ہیں اور جو اسباب اس کائنات میں وجود پانے کے بعد مؤثر ہوتے ہیں انہیں بھی بیان کیا اور واضح کیا کہ اگر انسان کے آمال اچھے ہوں تو اس کی زندگی بھی سور جاتی ہے اور اگر آمال ہی گھٹیاں ہوں تو زندگی بھی سباہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالی کے فضل و عدل کی بدالت انسانی عمل کا منفی اور مصبت اثر ہے منفی اور مصبت اثر حیوانات و نباتات پر بھی ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اعتاعت پر ڈٹ جائیں اور حرام چھوڑ دیں چنانچہ انسان کی اصلاح عمل کی بدالت زندگی خیرات و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر بستیوں والے امان لاتے اور تقویہ پناتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ان کی کارستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا ایسے ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر اہل کتاب امان لاتے اور تقویہ خیتیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں ضرور مٹھا دیتے اور انہیں نعمت والی جنت میں لازمی داخل کرتے اور اگر وہ تورات و انجیل اور دیگر کتابوں جو کتابیں جو ان پر رب کی طرف سے نازل ہوئیں ہی ان پر عمل پیرا ہوتے تو ان کے اوپر سے کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اُبلتا قرآن کریم ہی اللہ تعالی نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے لئے نازل فروایا جس کی من جانے باللہ حفاظت کی وجہ سے کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکا فرمانے باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی امیزش نہیں کی تو انہیں لوگوں کے لئے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بطابق یعنی انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک مکس نہیں کیا فرمانے باری تعالی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ عزیز و جل نے فروایا اگر ہم انہیں زمین کا اختردار بخشیں تو وہ اقامت نماز زکاة کے ادائیگی اچھے کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں گے تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطاب کیا اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا خبردار یہ صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس میں رعایہ بھی برابر کی شریک ہے کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاوں اس میں حکمران پر تمہارے حقوق کون سے ہیں اور تم پر حکمران کے کیا حقوق ہیں تمہارے حقوق یہ ہیں کہ حقوق اللہ کے متعلق تمہارا محاسبہ کرے تمہارے درمیان انصاف کرے اور حسب اطاعت صحیح ترین سمبت تمہاری رہنوائی کرے جبکہ تم پر اس کی اطاعت ضروری ہے من درجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ میں ایسے شخص کے لیے دشمن کے حملے اور بکاریوں سے حفاظت کی گرنٹی ہے جو یہ چار امور کو بجا لائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم صبر کرو اور اللہ سے درتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکتی اور یقیناً اللہ ان کے اعمال پر محیط ہے جس طرح انسان کے نیک عمل کی تاثیر عام ہوتی ہے اسی طرح بے ذاتے خود نیک عمل کرنے والے پر بھی اس کے اثرات نمائی ہوتے ہیں فرمانے باری سالہ ہے جو کوئی بھی برد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم لازمی طور پر اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے اور آخر میں اسے اس کے عمل سے بھی بہترین عجر ضرور عطا کریں گے جبکہ اس کے مدد مقابل یہ بھی ہے کہ بد آمالیاں جس طرح برے شخص کو نقصان پہنچاتی ہیں اسی طرح زندگی بھی خراب کر دیتی ہیں فرمانے باری سالہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو بھی ان میں ہیں سب ثباہ ہو جاتے ایک اور مقام پر فرمائے خوشتی و تاری میں لوگوں کے عمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ان کے بعض عمال کا بزہ چکھائیں ممکن ہے وہ بات آ جائیں فرمانے باری سالہ ہے تمہیں جو دشواری آئے آئی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کبائی کی وجہ سے حالانکہ اللہ بہت سی کتائیوں کو معاف کر دیتا ہے اے انسان تم سابقہ امتوں میں ان لوگوں کی صورتحال پر غور کرو جنہوں نے برائیاں کی تھی تو ان پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئیں فرمانے باری سالہ ہے اور ہم نے بہت سی ظالم بستیاں تباہ کر کے رکھ دی اور ان کے بعد دوسرے نئے لوگ پیدا کر دیئے حضرت عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پانچ گناہوں کے بدلے پانچ سزائے رونما ہوتی ہیں جب کسی قوم اعلانیہ فہاشی ہونے لگ جائے تو ان میں تاؤن اور ایسی بیماریاں پھوٹ پرتی ہیں جو ان کے اسلام میں کبھی نہ تھی جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے جب لوگ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے تو اللہ انہیں کہت میں مبتلا کر کے آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر چھو پائے نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہت و ظلم حاکم کا شکار ہو جاتے ہیں جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ملکیت کا کچھ حصہ چین لیتا ہے ابن ماجہ برمان باری سالہ ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش کو انقریب دیکھ لے گا اور اس کی انقریب دیکھ جائے گی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن قریب کو برکت بنائے میرے اور آپ کے لئے اس کی آیات و ذکر حقیق کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید الورسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوسا کامات پر چلنے کے توفیق قطع فرمائے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تمہارے اپنے لئے بخشش مانگتا ہوں تم بھی اس سے بخشش مانگو وہی بخشنے والا غفور رحیم ہے تمہارم تعریف اس اللہ کے لئے جو غالب بخشنوالا بردبار اور قدردان میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توبہ و استغفار کر چاہوں دنیا آخر کے معلوم و نامعلوم تمام تمام فضل و احسان پر اسی کے لئے تعریفیں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی سینوں کے بیدوں کے جانے والا ہے لیز یہی یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ اس کے بندے اور رسول ہے جنہیں ہدایت و نور کے ساتھ ویجا گیا اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل اور نیکیوں کی طرف برچڑ کر حصہ لینے والے صحابہ کرام پر رحمت برکت حمد صلاح کے بعد اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم راہ الہی پر چل لکلو تو وہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا اور تم رضا الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اے انسان دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا نعمت کی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا ان کا شکریہ ادا کرو ان کا شکر ادا کرو کیونکہ اگر کوئی معمولی سی نعمت بھی تم سے چھن گئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی اسے لٹا اور شاندار کار کردگی سے ہی اپنے معاشرے کو تحفظ دے سکتے ہو اپنے آپ کو نقصانات و سزاؤں سے بچا سکتے ہو یہ بھی ذہن نحشین کرلو کہ تمہیں دنیا آخرت دونوں جہانوں میں باز برس کا ساملہ کرنا پڑے گا تو دیکھو کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے انسان تیری قدو کاوش تجھے تیرے رب کی طرف ذکر رہی ہے اور تُو اپنے رب سے ملنے والا ہے چنانچہ جس کو نام آمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کا حساب آسان ترین لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ میں خوشی خوشی لوٹے گا اور جسے نام آمال پیٹھ کے پیٹھے سے دیا گیا تو وہ تباہی مانگے گا اور جہنم داخل ہوگا حدیث میں ہے کہ اس وقت تک بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارہ میں نہ پوچھ لیا جائے گا عمر کہاں اے انسان جان لو کہ تمہارا دائمی گھر وہی ہے جو موت کے بعد تمہیں ملے گا اور تو اگر تم سے اپنے اس دائمی گھر کو نیکیوں سے عباد کر لیا تو تمہارے لئے مبارک باد ہے اور اگر تم دنیا میں مشغول ہو کر اخر وی گھر بھول گئے تو تمہارے لئے جبکہ آخر دائمی ٹھکانہ ہے جو تیرے عمل کے ساتھ تیری طرف پہ بڑھ رہی ہے اللہ کے بندوں یقین اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ اللہ سلام کا فرمان ہے جو شخص ورسلین پر درود پڑھو تمام بھائی اب فضیلت الشیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں